اور جیو اور جنگ کو بھاری نقصان سے دوچار کر کے انہیں ان کے موجودہ موقف سے باز رکھنا ہے یہ وہ ادارہ ہے جس نے ہمیشہ عاملیت کے خلاف آواز بلند کی اور ماضی میں اس کی بھاری قیمت بھی چکائی ہے گل محمد کاکر کی جانب سے کیا گئے انکشاف چیئرمن پیمرہ کے لیے واضح ثبوت ہے اور ہمارے ساتھی انکر پرسن محمد جنید سے بات کرتے ہوئے پیمرہ بلوچستان کے سابق ریجنرل مینجر گل محمد کاکر نے یہ انکشاف کیا کہ چیئرمن پیمرہ نے انہیں جیو سوپر کی نشریات خراب کرنے کو کہا کاکر صاحب یہ بتائی کہ آپ کو پیمرہ کے جنرل مینجر کا حدے سے فارغ کیوں کیا گیا ہے اس کی کوئی وجہ بتائی گئی آپ کو وجہ تو جو آرڈرز کیے گئے اس میں کوئی وجہ انہوں نے بداؤٹ ریزن انہوں نے فوری طور پر کہا گیا کہ آپ جائیں اور پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ جوائن کر لیں وجہ اے سچ کوئی نہیں لیکن اس سلسلے میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ورلڈ کپ کے میچز شروع ہوئے تو شروع شروع میں ہمارے آتورٹی کے جو آفیسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو جیو سپر ہے اس کی فرکوینسی کو ڈسٹرپ کرنے ہیں کیونکہ آپ بلوچستان میں اس وقت ہیڈ ہیں اور آپ نے یہ فرکوینسی ڈسٹرپ کرنی ہے اور جیو سپر کے چینلز کو جو ہے اس کو چینج کرنا ہے لوکیشنز اس کی پوزیشنز چینج کرنی ہیں تو اس سلسلے میں میں نے انکار کر دیا اور میں نے کہا سر یہ تو سپرین کورٹ کے جو ڈائریکٹیوز ہیں جو ججمنٹ پاس کی گئی ہے وہ تو اس کے ہم بالکل اگز جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کریں تو اس سلسلے میں وہاں کے جو آفیسر صاحب تھے انہوں نے یہاں کے لوکل آپریٹرز کو خود ہی کاغر صاحب یہ کس نے آپ سے کہا یہ کرنے کو یہ ہمارے جو موجودہ چیئرمن ہے اس کی اسی شام جو ہے مجھے جب ہماری ٹیم گئی تھی وہاں سسٹم سیف کرنے کے لیے تو مجھے کال آئی میں ریپیٹریٹ ہو گیا اور میری سرویسز واپس کر دی گئی اچھا یہ کاغر صاحب چیئرمن پیمرہ سے آپ نے یہ بات نہیں کی کہ غیر قانونی حکمات تو دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکمات کی خلاف ورزی کرنے کو کہہ رہے ہیں آپ سے وہ میں نے کہی تھی تو انہوں نے فون بند کر دیا تھا اس کے بعد یہ جو ہے کیبل آپریٹرز کے ساتھ جو ہے ان کے ڈائریکٹ جو ہے بات چلی ہے تو یہاں میں یہ بتاتا جاؤں میں نے جا کے یعنی تین تاریخ کو میں نے ایک اپلیکیشن بھی دی ان کو کہ سر میرے ساتھ جو ہے آپ انجسٹس کر رہے ہیں پرفارمنس دے رہے ہیں وہ اس کے دیکھتے ہوئے میری جو ہے ریپیٹریٹیشن آرڈرز کو کینسل کیا جائے لیکن تین تاریخ سے اب تک میں جسٹس کے لیے دیکھ رہا ہوں میری ریپیٹریٹیشن آرڈرز کینسل نہیں ہوئے کاغر صاحب اب آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے سپریم کورٹ میں نے سو موٹو ایکشن کے لیے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا ہے ریکوست کیا ہے میں نے کہ میرے ساتھ جسٹس کیا جائے میں نے سپریم کورٹ کے جو ڈائریکٹیوز ہیں اس پہ عمل کیا ہے اور اپنے افیسر باران کے جو جو ڈائریکٹیوز تھے اس کو میں نے انکار کر دیا تھا گل محمد کاکڑ کی گفتگو آپ نے سنی پیمرہ بلوجستان کے سابق ریجرل مینجر کے اس انکشاف پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے انکر اور سینے تجزیہ کار حمد میر سے حمد صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیئرمن پیمرہ کی جانب سے اس اقدام کی کیا وجہ ہو سکتی ہے شہزاد حسن صاحب چیئرمن پیمرہ کی طرف سے اس اقدام کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جیو سپر کو اور جیو نیوز کو نقصان پچھایا جائے اور یہ تو سب کو پتا ہے تھوڑے دن پہلے بھی جس دن پاکستان اور اسٹریلیا کا میچ تھا اس دن بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں دراصل حکومت انوالو ہے جو کیبل آپریٹرز کی جو سٹرائک تھی اس کے پیچھے بھی حکومت تھی اور اب یہ جو گل محمد کاکڑ صاحب کا خط بھی سامنے آ گیا اور انہوں نے جیو نیوز کو خود بھی کنفرم کر دیا کہ انہوں نے یہ احکامات چیئرمن پیمرہ کے جھٹلا دیے تھے تو یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلافورزی کی جا رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے یہ جو جرم ہے اس کا ماسٹر مائنڈ صرف چیئرمن پیمرہ نہیں ہے بلکہ ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ اقتدار کے عالی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیمرہ کے انتہائی عالی افسران کافی دنوں سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں براہ راست پریزیڈنٹ ہاؤس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جیو کو نقصان پچھائیں اس کی جو نشریات ہیں ان کو ڈسٹرب کریں اب یہ جو پیمرہ کے افسران اسلامباد میں ہمیں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کی خلافورزی کریں تو پھر وہ ہنسنہ ہنسنہ شروع کر دیتے ہیں اور ہنس کے کہتے ہیں جی دیکھیں کہ یہ مشرف کا دور نہیں ہے مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو نقصان پچھنا چاہتے تھے مشرف صاحب نے بھی جیو سوپر کو ٹارگٹ کیا تھا لیکن ان کا طریقہ جو ہے وہ ایک فوجی کا طریقہ تھا لیکن اب تو ایک سیاستدان کے طریقے سے آپ کو نقصان پچھائے جا رہا ہے اور سام بھی مر جائے گا اور لاٹی بھی نہیں ٹوٹے گی تو یہ جو محاورہ ہے سام بھی مر جائے گا اور لاٹی بھی نہیں ٹوٹے گی یہ میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ ایک ایسا سچ ہے ایک ایسا راز ہے جو اسلامباد میں ہر کسی کو پتا ہے کہ سام بھی مر جائے اور لاٹی بھی نہ ٹوٹے کے محاورے کو عملی شکل دینے کے لیے براہ راست حکومت سامنے نہیں آ رہی براہ راست حکومت سپریم کورٹ کو یہی کہتی ہے کہ ہم آپ کے احکامات سے عمل درامت کروانا چاہتے ہیں پیمرہ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جیسے دن پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ تھا تو اس دن ایک بہت بڑی کیبل کمپنی کے جو مالک ہیں انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تین چار بجے تک ریزسٹ کیا ہے تین چار بجے تک میں نے پیمرہ والوں سے کہا ہے کہ ہم جیو سپر بند نہیں کریں گے لیکن اب پیمرہ کے لوگ میرے دفتر میں ہیڈ آفیس میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب میں بہمرہ مجبوری انتہائی پریشر میں میں اب جیو سپر کو بند کر رہا ہوں تو انہوں نے بہت مجبوری کا بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس وقت ہم کوڈ میں بھی نہیں جا سکتے کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتے اور ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا تو یہ ایک ایسا اوپن سیکرٹ ہے جو ہر کسی کو پتا ہے اسلام آباد میں جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ پاکستان اور سیلیا کے میچ والے دن جیو سپر سمیت جو دیگر چینل تھے انہیں کیوں غائب کیا گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں ان کو اس طرح ہوا میں اچھالا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک ایسا دن ہے جس دن یہ انکشاف ہوئے اور سادی سادہ آج صدر پاکستان جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاع سے خطاب بھی کر رہے ہیں اور ان کا جو یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاع سے خطاب ہے یہ ایک آئینی تقاضہ ہے آئین کی ایک شک ہے جس کے تحت وہ آج اجلاع سے خطاب کریں گے لیکن دوسری طرف پیمرہ کے ذرائع جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں پریزیڈنٹ ہاؤس سے پریشرائز کیا جاتا ہے اور میری انفرمیشن کے مطابق گلوم عبد کاکر صاحب اکیلے نہیں ہیں دو اور افسران بھی ہیں جنہوں نے کہ جو اس وقت قائم مقام چیئرمنٹ پیمرہ ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں استعمال نہ کریں کیونکہ اگر یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے کنٹرول سے باہر چلا گیا تو ہمارے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ حامد میر سینئر تذیعکار اور پروگرام کیپٹل ٹاک کے مذبان حامد میر صاحب ہمارے سے چیل فرلین پر موجود تھے اور اس ایشو پر اپنی رائے کا اصحار کر رہے تھے سپریم کورٹ کے حکامات کو پسے پشٹ ڈالا گیا اور جیو سوپر کی نشریات رکی گئے اسی پر ہم بات کرتے ہیں سینئر تذیعکار نظیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیر ناجی صاحب چیئرمنٹ پیمرہ کے خلاف اب تو ثبوت بھی سامنے آ گیا ہے تو حکومت اور سپریم کورٹ کو اس پر کس قسم کا ایکشن لینا چاہیے یہ جیو اور جنگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر ثبوتوں کی ضرورت کیوں ہے یہ سب کچھ واضح ہے سب مروم ہے ہمارے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ اس طرح سے جو طریقے خیار کیے جاتے ہیں وہ حکومتوں کی طرف سے یہی طریقے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے اور شوچپا کے واہر کرتے ہیں اور اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو بھی اپنا آزادی رائے کا ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو اس میں مجھے تو ملکہ شکوش بنائی ہے دیکھنا ہے جائیے حکومتوں کو جو ایسا کرتی ہیں وہ یہ کہ انہیں حاصل کیا ہوتا ہے میں صرف یہی مثال دے رہتا ہوں جنگر جیو کی جنگر جیو کی پہلیسی تو سبتین سال سے ایسی ہے جب تک حکومت کی طرف سے مخارفانہ اقدامات نہیں شروع ہوئے تھے تب تک حکومت اپنا گرام دیکھ لے اور جب سے یہ مخارفانہ حقیں شروع کی گئی ہیں جس طرح انہم پہنچانے کے ادارے کو کوشش کی جا رہی ہیں محاضرائی کسی تضار بنا دی گئی ہے اپنے کچھ لوگوں کے بینات بھی دیکھے ہوں گے تو وہ فضا پیدا کرنے کے بعد اور وہ حکومت کا گرافتہ ہاں پر ہے یہ فرق انہیں بتا دے گا کہ اس طرح کی حکومتوں سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا جنگر تو خید اخباری ادارے جو ہوتے ہیں جو میڈیا کے جو ادارے ہوتے ہیں انہیں تو سروائیب کرنا ہوتا ہے انہیں رہنا ہوتا ہے ان کے یونیج بھی رہتی ہیں ان کے کارکن بھی رہتے ہیں وہ ادارے بھی رہتے ہیں جانا انہیں لوگوں کو ہوتا ہے جو اس طرح کی حیرتے کرتے ہیں جو حکومتی استحرات کا نجاز استعمال کرتے ہیں تو فائنلی ان لوگوں کو رخصت ہونا پڑتا ہے ان کے کیا دو سال دے گئے ہیں دو سال میں انہیں چاہیے تھا کہ یہ اپنے گوڈویل کو پڑھاتے اور جو ان کے بارے میں ابھی تک تاثر تھا کہ یہ میڈیا خلاف کچھ نہیں کرتے اس کو قائم رکھتے اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تو ان کے کریڈٹ ہوتا اب انہیں اپنا وہ کریڈٹ بھی جوا دیا ہے اور جو کچھ نے حاصل ہونا چاہیے وہ تو جیسا کہ میں اس کچھ با ہوں اس طرح کی انترامی کاروائییں کر کے آج تک کسی حکومت نے کچھ نہیں کمایا میڈیا کے سلا سے میڈیا کے بخارفت میں ہر حکومت کو نسان پڑھانا پڑا اور یہ حکومت ہی اٹھا رہی ہے اور اس کا آج خود صدر پاکستان کو میرا خیال ہے اپنی جو سالانہ تغیر ہے وہ پڑھتے ہوئے تجربہ ہو جائے گا کہ اس سے ہونے کیا حاصل ہوا بہت شکریہ نظیر ناجی صاحب سینئر تجزیہ کار نظیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود حکومت کی جانب سے جیو سوپر کی نشریات کو روکا گیا اور اس کا ثبوت بھی اب سامنے آ گیا ہے سینئر تجزیہ کار ہم سے بات کر رہے تھے تجزیہ کاروں کا یہی کہنا ہے کہ اقدام کی وجہ جیو اور جنگ کو نقصان پہنچانا تھا آگے بڑھتے ہیں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا خیبر ایجنسی کی بات کریں گے جہاں تحصیل بارہ میں گشت پر معمور سیکیوٹی قافلے پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ ہوا ہے اور اس میں چھے اہلکار زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات جاننے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کی رمائند ہے قاضی فضلاللہ سے دکازی بتائی گا یہ حملہ کب اور کس علاقے میں کیا گیا جی شہزاد خیبر ایجنسی کی تحصیل بارہ میں